بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر خدمت ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عزرہ کرم اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا ہوا جو بٹن ہے اسے دبانا نہ بھولے تاکہ آئندہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ریڈیو پاکستان لاہور کے تین اناؤنسر ایسے تھے کہ جب وہ اناؤنسمنٹ کرتے تو پھر یہ بتانے کی ضرورت نہ رہتی کہ سننے والے لاہور ریڈیو سٹیشن سن رہے ہیں ایک تو مصطفی علی حمدانی تھے جنہوں نے تیرہ اگست انیس سو سنتالیس کو رات بارہ بجے قیام پاکستان کا اعلان کیا تھا دوسرے عزیز الرحمن تھے اور تیسرے اخلاق آمد صاحب دیلوی عزیز الرحمن اور اخلاق آمد صاحب دیلوی قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے لاہور آئے تھے مجھے ریڈیو سننے کا جنون کی حد تک شوق تھا اس لئے میں ان تینوں کے انداز انونسمنٹ سے بہت متاثر تھا ہم لوگ رحمان پورے سے ملحقہ فضل الہی سٹریٹ میں رہا کرتے تھے ہمارے گھر کے پچھوارے میں کچھ مکام تھے اور اخلاق آمد دیلوی صاحب انہی مکانوں میں سے ایک میں رہائش پذیر تھے ان کی بیگم صاحبہ میری والدہ سے ملنے اکثر ہمارے ہاں آیا کرتی تھی اخلاق صاحب انونسمنٹ ڈیوٹی کے علاوہ ہر ہفتے میں ایک دن سننے والوں کے خطوں کے جواب بھی دیا کرتے تھے مجھے بھی شوق چرایا کہ میں اس پروگرام میں حصہ لوں چنانچہ میں نے ہر ہفتے مختلف پروگرام سننے کے بعد اخلاق صاحب کو خط لکھنا شروع کر دیا اور اخلاق صاحب بھی میرے ہر خط کا جواب دیا کرتے تھے شاید ایسا وہ میرے خیال میں حق کے ہمسائیگی کی بنا پر بھی کیا کرتے تھے اب کبھی میں سوچتا ہوں تحساس ہوتا ہے کہ میرے لکھنے لکھانے کی ابتدا اسی دور میں ہوئی اگر اخلاق صاحب میرے خطوں کے جواب دے کر میری حوصلہ فضائی نہ کرتے تو شاید میں کچھ لکھنے کی طرف مائل نہ ہوتا اخلاق صاحب ہمارے گھر کے پاس جس گھر میں رہتے تھے اور جہاں انہوں نے کچھ برس گزارے اپنی سادہ دلی کے باعث وہ ایک سادش کا شکار ہوئے اور ان کو وہ گھر چھوڑنا پڑا پھر وہ فلیمنگ روڈ پر اٹھائے جن دنوں وہ ہمارے گھر کے قریب رہتے تھے وہاں ایک ردی والا آیا کرتا تھا اور اخلاق صاحب سے پرانے اخبار لیا کرتا تھا ایک دن فلیمنگ روڈ پر وہی ردی والا انہیں مل گیا اور کہنے لگا آپ اس گھر سے آگئے آپ کے ہاں سے ردی لے کر میں کوئی روپیہ ڈیرڈ روپیہ کما لیا کرتا تھا اخلاق صاحب نے کہا کہ میاں تم ہر ماہ میرے گھر آ جائے کرو دس روپے لے لیا کرو اخبار تو میں نے مگوانہ چھوڑ دیا ہے اخلاق صاحب کے پاس ایک تاریخی سائیکل تھی وہ صاحب سترے کپڑے پہن کر سر پر سولہ ہیٹ اور سائیکل کے آگے ٹوکری رکھ کر ریڈیو سٹیشن تشریف لیا کرتے ان دنوں میرا خیال اللہور میں صرف دو ہی لوگ ایسے تھے جو سر پہ سولہ ہیٹ رکھتے تھے ایک تو اخلاق آمد دیلوی اور دوسرے مولانا صلاح الدین آمد ریڈیو سے اخلاق صاحب کا تعلق بہت پرانا تھا وہ آل انڈیا ریڈیو ڈلی میں بطور آنانسر کے بھی کام کرتے تھے اور خطوں کے جواب بھی دیا کرتے تھے ان دنوں اکثر لوگ سائیکلوں یا تانگوں پر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے موٹر کاریں تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی ریڈیو کی امارت کے اندر گیٹ کے ساتھ ہی سائیکل سٹینڈ تھا جو آدمی وہاں سائیکل کھڑی کرتا سٹینڈ کا ٹھیکے دار اس سے دو چار آنے لیا کرتا کچھ لوگ دو چار آنے دینے کی بجائے درختوں کے پیچھے تالہ لگا کر سائیکل کھڑی کر دیا کرتے لیکن اخلاق صاحب ہمیشہ اپنی سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کرتے اور سٹینڈ والے کو ہر ماہ دیس روپے بھی دیا کرتے ایک زمانے میں انہوں نے لاہور کے ایک اخبار میں یادوں کا سفر کے عنوان سے اپنے یاد داشتیں تحریر کرنا شروع کی تھی بعد میں وہ یاد داشتیں کتابی صورت میں بھی شائع ہوئی ان یاد داشتوں میں سے دو پیش خدمت ہے اخلاق صاحب لکھتے ہیں دلی میں جس محلے میں ہمارا گھر تھا وہیں آصف علی بیریسٹر مولانا محمد علی اور شوقت علی مولانا احمد سید مولانا واحدی علامہ راشد الخیری مفتی قفائت اللہ اور مرزا فرط اللہ بھی رہتے تھے ان میں سے مولانا محمد علی اور شوقت علی کو نکال کر باقی سب سات پشتوں تھے دلی کے رہنے والے تھے ہمارے محلے کی کیکر والی مسجد کے مولوی صاحب بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے ان کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ جب لارڈ کرزن دیلی میں ہندوستان کے وائسرے بن کے آئے تو انہوں نے یہ آزمانے کے لیے کہ دلی میں کیسے کیسے عربی دان ہیں مولانا محمد علی جہور کے کامریڈ پریس میں اپنے سیکٹری کے ہاتھ ایک عربی کے ناول کا بے نکت اور بغیر عرب کے قلبی نسخہ مفتی کفائت اللہ کو یہ کہہ کر بھیجوایا کہ یہ آپ کے امتحان کا پرچہ ہے اور وائسرائی کی طرف سے آیا ہے مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اگر یہ کوئی دینی کتاب ہوتی تو میں اس پر نکتے اور عرب لگا دیتا لیکن میں ناول کا آدمی نہیں ہوں اس پر مولانا محمد علی جہور نے یہ ناول کامریڈ پریس کی دیوار بیچ ککر والی مسجد کے مولوی صاحب کو دیا انہوں نے رات بھر میں مذکورہ بے نکتہ ناول پر نکتے لگا دیے اور اعراب بھی اس کارنامے پر جو وائسرائے ہند نے اس ککر والی مسجد کے مولوی صاحب کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازنا چاہا تو ان مولوی صاحب نے یہ کہہ کر خطاب لینے سے انکار کر دیا کہ سخن فہمی آلم بالا معلوم است سر شبلی نمانی کو بھی وہی خطاب اور ہمیں بھی وہی خطاب اخلاق صاحب نے ایک اور جگہ لکھا کہ ایک بزرگ تھے جو کالے خان کی مسجد کے عقب میں رہتے تھے اور نگینہ ساز تھے ان کو اپنی بیٹی کے بیعہ پر ایک ہزار روپے کی ضرورت پڑ گئی جس ہندو جہوری کے ہاں وہ کام کرتے تھے اس سے جب انہوں نے ایک ہزار روپے کرز مانگے تو اس نے کچھ آناکانی کی دوسرے دن وہ بزرگ ایک ہیرہ لے کر اس جہوری کے پاس آئے اور کہا لالا جی یہ ہیرہ ہمارے بزرگوں کے وقت کا ہے اور ایسے ہی آرے وقت کے لیے رکھا تھا لالا جی بولے میاں آپ تو چاہے آپ دس ہزار لے ایک ہزار تو اس کی مو دکھائی کے لیے بھی کم ہے اس بزرگ نے کہا کہ یہ ہیرہ فروخت کرنے کی نیت سے نہیں لیا آپ اسے گر بھی رکھ لے بیٹی کی شادی سے فارغ ہو کر اس بزرگ نے محنت مزدوری کر کے ایک ہزار کے رکم جمع کر لی اور ہندو جہوری سے کہا کہ یہ لیجیے اپنے روپے اور لائیے میرا ہیرہ دالا جی نے ہیرہ نکلوایا تو نگینہ سعج نے کہا کہ اب ایک کٹوری میں پانی بھی مگوا لیجیے جب کٹوری میں پانی آیا تو نگینہ سعج نے اس جہوری سے کہا کہ اب یہ ہیرہ اس پانی میں ڈال دے ہیرہ جیسے ہی کٹوری میں گیا وہ پگھل گیا جہوری پریشان ہو کر کہنے لگا میاں یہ کیا تماشا ہے نگینہ سعج نے کہا کہ یہ کوزے کی مصری کا ٹکڑا تھا جسے میں نے اس طرح تراشا تھا کہ آپ جیسے ماہر جہوری کی آنکھ بھی دھوکہ کھا گئی پھر لالا جی افسوس اس بات کا کہ آپ نے میرا ایک ہزار کا بھی اعتبار نہ کیا اور اس دمڑی کے مصری کوزے پر مجھے دس ہزار روپے دینے پر آمادہ ہو گئے میں اب آپ جیسے ناقدروں کے ہاں کام نہیں کروں گا جب میں ریڈیو میں ملازم ہوا تو اخلاق صاحب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ان سے باتیں سننے کے بڑے مواقع ملے وہ انتہائی قابل اور بڑے وضادار انسان تھے اخلاق صاحب حافظ قرآن تھے اور فقہ انہوں نے مفتی کفائت اللہ سے پڑھی تھی مگر انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا وہ کم سخن تھے صرف احباب کی محفل میں باتیں کر کے خوش ہوا کرتے تھے لاہور سے انہیں عشق تھا کچھ عرصے کے لیے اپنے فیملی کے ساتھ کراچی تشریف لے گئے لیکن کراچی کا محول انہیں راست نہ آیا حالانکہ کراچی میں ان کے بہت سے احباب موجود تھے پھر وہ لاہور آگئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سمنہ بعد میں رہنے لگے اخلاق صاحب کے انتقال سے دبستان دلی کی ایک اور شماں گل ہو گئی ریڈیو کی ایک آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ایک ایسی آواز جو شائستگی اور پرسکون لہجے کی وجہ سے لاہور ریڈیو کی پہچان تھی ان کی باتیں ان کی یادیں ان کی وضاداری اور اخلاق ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا زندہ ہے اور واقعی زندہ رہے گا اللہ تعالی انہیں اپنے جوارے رحمت میں جگہ دے آمین